اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد اپنی سکرین پر ایک آپ تھم نیل ملاحظہ کر رہے ہوں گے جس کا ٹائٹل آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سیدنا عمر اور ابو حریرہ میں جھگڑا حجت صرف کتاب اور سنت ہیں یہ لکھا گیا اس کے اوپر اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے صحابہ کے درمیان ہر وقت جھگڑے ہوتے رہتے تھے حضرت ابو حریرہ اور حضرت عمر میں بہت اختلاف تھا اور اس کے اوپر پھر حجت قرآن اور سنت ہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ تصویر لگائی گئی عمر ابن خطاب کے نام کے ساتھ ایک فلمی ایکٹر کی تو آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ کون سا قرآن اور سنت ہے ایک طرف آپ لکھتے ہیں حجت قرآن اور سنت ہے دوسری طرف آپ وہ تصویر لگا دیتے ہیں جو کہ قرآن اور سنت سے حضرت عمر کی ثابت نہیں ہے تو بارحال آج اس کے اوپر دعوت حق اور دعوت اصلاح پیش کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ نبی علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ہے جو کہ سنت نسائی کے اندر فائیو سیون ون تری کے اوپر ہمیں مل جاتا ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک حلال واضح ہے حرام بھی واضح ہے اور کچھ چیزیں بین بین یا مشتبہ ہیں میں ان کی مثال اس طرح بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک علاقہ ممنوع قرار دیا ہے اور اللہ کا ممنوع علاقہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں جو شخص اس ممنوع علاقے کے اردگرد اپنے جانور چرائے گا تو ممکن ہے یا خطرہ ہے کہ وہ ممنوع چراہگاہ میں اس کے جانور جا پڑے اور اس طریقے سے جو شخص مشتبہ کاموں میں پڑے گا بہت ممکن ہے کہ وہ حرام پر بھی جرت کرے اوکم آقوال اللہ علیہ السلام اس طریقے سے یہ جب ارشاد ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح کے مشتبہ کاموں میں پڑے ہوئے ہیں کہ فلموں سے ایکٹر کی تصویر حضرت عمر کی جگہ پر پلیس کرتے ہیں اور ساتھ میں قرآن و سنت کو حجت بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ان بھائیوں کو ان مبلغین کو ہدایت عطا کرے جو صرف ویوز کے نام کے اوپر ایسے مسلیڈنگ تھامنیلز بناتے ہیں اور پھر ان کے کمنٹیٹرز کو آپ دیکھیں جو کمنٹس کرتے ہیں ویڈیو کے اوپر وہ بھی آپ کے سامنے ہم کچھ لگا دیتے ہیں ان کمنٹس کے اندر کچھ کمنٹس جو انہوں نے ریلیٹ نہیں کیے یا رہنے دیئے وہ آپ ملائزہ کھر سکتے ہیں کہ ان کے اپنے مقلدین میں سے بھی کچھ ایسے بھی اچھے بھی ہیں جو کہ ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ حضرت عمر کی تصویر آپ اس طریقے سے نہ لگائیں جو آپ لگا رہے ہیں کسی فلم سے لے کے یا کس جگہ سے لے کے تو بارحال آج ان کو اس اصلاح کی طرف ہم نے ایک توجہ دلایا نوٹس تھا اور کچھ عرصہ پہلے اور بھائیوں نے بھی ان کو نوٹس دلایا تھا اور انہوں نے یہ کام بند بھی کر دیا تھا لیکن دوبارہ سے انہوں نے یہ کام جب شروع کر دیا ہے تو اس کے اوپر ہمارا بنتا تھا فرض کہ ان کو دوبارہ توجہ دلائی جائے کہ جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے صحابہ کے معاملے میں آپ ان کے نام پہ وہ کام کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے اور یہ اصل میں اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ان کو علمی سے زیادہ فلمی ہونا چاہیے یا ہو رہے ہیں یہ اس وقت ایک فلم سے یا عمر سریز سے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے حضرت بلال کا واقعہ بیان کر کے اس کو صحیح بخاری کے ساتھ چسپا کیا تھا وہ ویڈیو چاہیں گے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی جس کے اندر انہوں نے ایک جھوٹ بولا تھا حضرت بلال کے حوالے سے کہ کس طریقے سے حضرت بلال وحشی کو نبی علیہ السلام کے پاس اسلام قبول کرنے کے لئے لے کے آئے فلم کا سین تھا اور اس کو بخاری پر فٹ کر کے دکھایا گیا تو بارحال اس پہ بھی ہم نے دعوت اصلاح کی ان کی کوشش کی تھی لیکن آج تک ان پہ رجوع نہیں آیا ہاں ایک رجوع ان کا اوبرال آ گیا جب اس طرح سے ان کو حدیث کے اوپر یا واقعات کے اوپر لوگ پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی وہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں اگر میرے سے کوئی آگے پچھی ہو جاتی تو آپ ان کو چھوڑ دیں آپ صرف حدیث کی کتاب کی طرف سے لے جائیں تو بھائی یہ اگر ہم نے کرنا تھا تو پھر آپ کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے پھر کتابوں کی ہی ضرورت ہے نا پھر کسی بابے کی یا مرزا یا علی مرزا ان بابوں کی ضرورت تو نہیں ہے نا جو ہمیں دین بتانے کی دعوے کرتے ہیں کہ میں نے جو کیا ہے میں 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 کر کے تو پھر آپ چھوڑیں آپ اپنے بابے کو بھی یعنی پھر کتاب ہی کافی ہے تو اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں مسلمانوں کو صحیح دین حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور جو لوگ اس طریقے سے قرآن و سنت کے نام کے اوپر کچھ اس طرح کے کام کرتے ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے یا علم حدیث سے علم قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کریم ان کو ہدایت اتا فرمائے اللہ عالم بسواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ